کہیں کہیں اس قسم کے لوگ کے جن کی مت بالکل ماری گئی ہو وہ آپ کو مل جائیں گے آج کے دور میں بداہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خدا کے انکار جو ہے وہ بہت اروت پر ہے واقعہ یہ نہیں ہے خدا کو وہ بھی مانتے ہیں لیکن در حقیقت انہوں نے مادے کو خدا کے مقام پر لے جا کر رکھا دیا انکار نہیں ہے ایک حقیقت کمرہ کو ماننے پر سب مجبور سارا جو اختلاف ہو جاتا ہے وہ اس کی صفات میں ہیں وہ الحی ہے یا مردہ ہے مردہ ہے تو اسے مادہ کہہ لیجئے اور الحی القیوم ہے صاحب ارادہ ہے تو وہ اللہ تو فرق تو سارا صفات کا ہے وارال میں یہ کر رہا تھا کہ خدا کو خدا کے نام سے ماننے والے تاریخ کے انسانی میں ہمیشہ عظیم اقصریت میں رہے ہیں خدا کا صاف انکار کرنے والے شاد رہے ہیں خدا کو کچھ اور ناموں کے تحت ماننے والوں کی تعداشات کی کور مل جائے لیکن جو سب سے بڑی گمراہی ہمیشہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ اور خداوں کو مانا گیا ان کو تسلیم کیا گیا کسی نوع کے شرک کی آمیدش کر لی گئی کچھ ایمان کے ساتھ یہ ہے اصل گمراہی یہ ہے وہ چیز کے جو پوری تاریخ انسانی میں ہمیں پھیلی ہوئی اور چھائی ہوئی اس کا ایک نتیجہ دیکھ لیے اگرچہ مجھے یہ یقین ہے میں اپنے حقیقی جو قلبی احساسات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ مسلمان کا خمید جس مٹی سے اٹھا وہ جان پوچھ کر کبھی شرک نہیں ناموں کی اس میں اگر شرک آتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے آتا ہے مغالطے کے باعث آتا ہے وہ اس کو شرک سمجھ کر شرک نہیں کرتا اس میں جہالت ہو سکتی ہے نا سمجھی ہو سکتی ہے اس کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر دور میں یہ مرض ایک نئی صورت اختیار کر کے سامنے آتا ہے اس کو پہچاننے میں کوتا ہی رہ جانے جب تک کہ یہ صلاحیت پیدا نہ ہو جائے کہ بہر رنگے کے خواہی جامعہ میں پوش من انداز قدر رامی شناسر کہ خاتم کسی بھی رنگ کا لبادہ اوڑ کر آ جاؤ میں تمہیں تمہارے قد سے پہچاننے جب تک یہ صلاحیت پیدا نہ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بزور میں خیش بڑا مبخیب ہو اور پچھلے ادوار میں شرک کی جتنی صورت رائی نہیں ان سب سے بری ہو علماء نے جن جن کی نشان نہیں کر دی ہے ان سب سے وہ اپنے آپ کو پاچھنے چکا ہو وہیں ہمیں اپنے دور کے شرک کو نہ پہچان پایا ہو اور اس میں وہ ملک نہیں سکتا ہے اس پر گستگو تو باب میں ہوگی لیکن میں رسال کے طور پر اللہ با اقبال کی وہ نظم پیش کر رہا ہوں وطنیت اس کا پہلا ہن اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقین بنا کی رویش لطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اسرا ہے وہ بل سب کا کپن اب غور کی دے کسنا پیارا مصرہ ہے تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور آج سے ساڑھے سار ہزار برس کا آذر پتھر کی موٹنیاں تراشتا تھا آج کا آذر کچھ خیالی تصورات کے بودھ بنائے ہوئے زمانے زمانے کی بات ہے اس وقت انسان زمین سے زیادہ زیادہ پانچ چھے پر سلان لگا سکتا ہوگا آج چاند تک پہنچا ہوا ہے لہذا شرک نے بھی بڑی موچی اڑان اڑی ہے بڑی مختلف صورتیں اکتیار کی ہیں ضرورت اس کو قابی نگاہ کی ہے جو اپنے دور کے شرک کو پہچانتا اگر یہ نہ ہوگا تو ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے ارد کیا کہ ایک شرک اپنے خیال میں پورے خلوص کے تار شرک کی ہر قسم سے اعلان براد کر چکا ہو عملاً اپنے آپ کو بری کر چکا ہو لیکن اس کے باوجود وہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہو مربز لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بڑا جامعہ اور ہماکیل تصور ہمارے سامنے ہو اور نہ صرف یہ کہ ہم تمام اقسام شرک کا احادہ کر لیں اپنے ذہن اور پہن میں بلکہ ہمارے اندر وہ اجتحابی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ شرک جو اور نیا لبادہ اڑے اور جو اور نئی شکل اتیار کرے اسے بھی ہم پیدا اس کے لیے ضرورت ہے ایک اندرونی بصیرت وہ اصول تلاش کر لیے جائیں کہ جن اصولوں کو اگر مدد نظر رکھا جائے تو شرک جس صورت میں بھی آ رہا ہو جس شکل میں بھی آ رہا ہو جو نیا فیس بدلے اور جو نیا لبادہ اڑے اس میں انسان اس کو پہچا لہذا اس وقت جو مفتبو ہوگی وہ زیادہ تر اقسام شرک کے زیل میں ہوگی اب اقسام شرک کے سلسلے میں بھی ہمارے ہاں مختلف تقسیمیں ہیں جو علماء نے کی مثلاً ایک تقسیم یہ ہے کہ ایک شرک جلی ہے ایک شرک خفی ہو ایک تو نمائع شرک ہے کھلن کھلہ شرک ہے مثلاً ایک شخص مجھ کو سجدہ کر رہا ہے اور ایک خفی شرک ہے جس کا تجدیہ کر کے پتا چلتا ہے کہ شرک ہو گیا ہے وہ ندر نہیں آتا جس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے یہ حضور کا فرمانے لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز نمدی کر دیتا ہے سجدہ طبیل کر دیتا ہے حضور نے فرمایا یہ شرک اب بداہت تو وہی نماز پڑھ رہا ہے وہی قیام ہے وہی وقوع ہے وہی سجود ہے وہی سورہ پاکہ اس سے پڑھی ہے وہی سبحان ربی العلا سبحان ربی العظیم کوئی اضافہ نہیں سواء اس کے کسرہ وقفہ جو ہے وہ پڑھ گیا ہے اگر پہلے دس سیکنڈ کا سجدہ ہو رہا تھا تو پمبرہ سیکنڈ کا ہو گیا لیکن تجدیہ کیجے تو معلوم ہوگا کہ اس ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے دس سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے تھا لیکن بقیہ پانچ سیکنڈ کا سجدہ جو ہے وہ اس شخص کے لیے ہے اسے وہ دکھا رہا ہے اس ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے انہیں شرک تو ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی ایک اور تقسیم اس اعتبار سے کی گئی ہے کہ ایک ہے شرک عقیدے کا اور ایک ہے شرک عمل ایک شخص مانتا ہے معبودوں کو نام لے کر ایک شخص وہ ہے جو کسی معبود کو نام لے کر تو نہیں مان رہا لیکن اگر تجدیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے عمل میں شرک